بسم اللہ الرحمن الرحیم عصرِ ظہور کتاب کا چھتا چپٹر عصرِ ظہور میں یہود کا کردار جہاں ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ قرآن نے یہودیوں کے سرانجام کے بارے میں کس طرح سے بیان کیا ہے یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کا واحد مقام جو تینوں مذاہب کے لیے محترم ہے اور اہمیت کا حامل ہے وہ ہے بیت المقدس یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے انبیاء اسی سرزمین پر مبعوث ہوئے ہمارے آثارِ تبرکات اور معجزات حیقلِ سلمانی معبدگاہیں دیواری گریہ اور تابودِ سکینہ جیسی معجزات چونکہ اسی سرزمین پر آئے لہذا یہ سرزمین ہماری ہے اور ہمارا حق بنتا ہے عیسائیوں کا کہنا ہے کہ چونکہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش بھی اسی سرزمین پر ہوئی لہذا یہ ہمارے لئے محترم ہے اور مقدس ہے مسلمان چونکہ الحمدللہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے ماننے والے ہیں لہذا حضرت موسیٰ ہوں حضرت سلیمان ہوں حضرتِ دعود ہوں یا حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کے تبرکات جہاں جہاں آثار موجود ہیں وہ مقامات ہمارے لئے بھی نہائیت مقدس ہیں اور بالخصوص اس فضیلت کا کیا کہنا جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوئی اور وہ ہے معراج کہ خداوند متعال نے آپ کو قابقہ حسین کی منزل پر بلایا تو اسی سرزمین سے بلایا سبحان اللذی اصرہ بعبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد اقصى سے خدا نے آپ کو معراج پر بلایا اور یہ مسجد اقصى بھی اسی سرزمین پر ہے لہذا یہ ہمارے لئے بھی نہائیت محترم اور مقدس ہے اور یقینا وہ تمام آثار اور تبرکات اور معجزات جو انبیاء علیہ السلام سے اس سرزمین پر موجود ہیں ہمارا ایمان اور رقیدہ یہی ہے کہ انشاءاللہ امام زمان عجر اللہ تعالی فرجہ الشریف جب سہور فرمائیں گے تو آپ ہی انبیاء کے واقعی اور حقیقی وارث ہیں لہذا یہ سرزمین ہمارے لئے بھی نہائیت مقدس ہے خداوند متعال نے قرآن میں انہی سورہ اسرہ کی ابتدائی آٹھ آیات میں مختصر اور نہایت مفصل انداز میں واضح مبین انداز میں یہود کے سر انجام کو بیان فرمایا ہے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ہم نے موسیٰ کو تورات دی جو بنی اسرائیل کے لئے ہدایت ہے اللہ تتخذ من دونی وکیلا کے ہمارے سوا اور کسی کو وکیل قرار نہ دو لیکن یہی وہ بنیاد تھی جس میں انہوں نے سرکشی کی اور فساد پھیلایا وَقَضَيْنَ إِلَى بَنِي اسرائیلَ فِي الْكِتَابِ اور ہم نے بنی اسرائیل کی کتاب میں بیان کر دیا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ کہ تم زمین میں دو بار فساد کرو گے وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا اور یہ فساد کوئی چھوٹا موٹا نہیں بلکہ عُلُوًا كَبِيرًا بہت عظیم ہوگا بہت بڑا فساد ہوگا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَفْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا پس جب دو مرتبہ تم فساد کرو گے تو تم پر دو بار عذاب آئے گا کس طرح سے پہلا جو خدا کا وعدہ ہے کہ جب تم پر عذاب آئے گا تو عبادًا لنا ہمارے بندے تم پر مبعوث کیے جائیں گے اولی باسن شدید کہ جو تم پر سخت ہوں گے نہایت فَجَاسُ خِلَالَ الدِّيَار جو تمہیں تمہارے شہر سے نکال دیں گے وَكَانَ وَعْدَمْ مَفْعُولَ اور خدا کا وعدہ ہے جو ہو کر رہے گا ثُمَّا رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّا لیکن خدا اس پہلے عذاب کے بعد تمہیں پھر تھوڑی سی گنجائش دے گا کہ شاید تم اب صدر جاؤ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِهُمْ وَبَنِينَ تمہیں تمہاری مدد کرے گا اموال کے ذریعے سے افراد کے ذریعے سے اولاد کے ذریعے سے وَجَعَلْنَاكُمْ اَكْثَرَ نَفِيرَ اور تمہاری تعداد بھی بہت زیادہ ہو جائے گی یعنی یہاں پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خداوندِ متعال چونکہ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّمَا سَعَا جس پریشر کے تحت وہ رہیں گے اس کے بعد وہ کوشش کریں گے اور خدا کوشش کا نتیجہ ضرور دیتا ہے اور وہ اقتدار حاصل کر لیں گے جیسا کہ ہم آج اس دور میں دیکھ رہی ہیں کہ کتنے اختیارات ان کے ہاتھوں میں ہیں لہٰذا یہودی یہ نہ سمجھیں کہ یہ اختیارات ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے اور وہ قدرتِ الٰہی سے باہر آ گئے ہیں بلکہ ہم وَأَمْدَدْنَاكُمْ ہم ان کی مدد کریں گے اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ کیونکہ ایک کلی فارمولا یہی ہے کہ اگر تم نیکی کروگے تو وہ تمہاری اپنے طرف پلٹ کر آئے گی وَإِنْ اَسَنْتُمْ فَلَحَا اور اگر تم برائی کروگے تو وہ بھی تمہاری طرف پلٹ کر آئے گی فَإِذَا جَا وَعْدُ الْآخِرَ اور پھر چونکہ دو فساد کریں گے یہ لوگ دہازہ دو عذاب جو ان پر آئیں گے اس کے بعد چونکہ یہ اختیارات حاصل کر چکے ہوں گے لیکن پھر بھی سرکشی کریں گے خدا کے دیے ہوئے وعدے کو بھلا بیٹھیں گے کہ اگر انہوں نے نیکی کی تو ان کی طرف پلٹ کر آنا ہے اور اگر وہ برائی کریں گے تو وہ بھی اس کو دیکھیں گے پس دوسرا وعدہ آن پہنچے گا وَإِذَا جَا وَعْدُ الْآخِرَ لِيَسُوْ وَجُوْحَكُمْ اس بار جو دوسرا عذاب آئے گا یہ نہایت شدید ہوگا پہلے سے کہیں زیادہ شدت رکھتا ہوگا لِيَسُوْ وَجُوْحَكُمْ جو ان کی شہرت کو خراب کر کے رکھ دے گا ان کے چہروں کو پھیر دے گا ان کے سرکشی سے پردوں کو ہٹا لیا جائے گا وَلِيَدْخُلُ الْمَسْسِدَ كَمَا دَخَلُوهُ اَوَّلَ مَرَّ وہ لوگ ان کی عبادت گاہوں میں داخل ہو جائیں گے جس طرح سے پہلے داخل ہوئے تھے اور ان کے آثار کو خراب کر کے رکھ دیا تھا وَلِيُطَبِّرُ مَعْلَوْ تَطْبِيرًا اور یہ بہت عظیم عذاب ہوگا بہت شدت والا عذاب ہوگا اَسَا رَبُّكُمْ اَنْ يَرْحَمَكُمْ شاید کہ خدا تم پر رحم کرے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا لیکن اگر تم تجاوز کروگے تو تم پر تجاوز کیا جائے گا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حْسِيرًا کیوں اس لیے کہ جہنم تو ہے ہی کافروں کے لیے بنائی گئی اب اگر یہاں پر ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں کہ وہ کون سے دو فساد ہیں وہ کون سے دو عذاب ہیں جو یہودیوں پر آئے تاریخی ادوار پر اگر ہم نگاہ کریں تو بہت سی رائے میں کچھ اختلاف بھی ہمیں ملتا ہے جیسے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ دو عذاب ہو چکے ہیں اور بعض کے مطابق اس کتاب کو اگر ہم دیکھیں تو اس کتاب میں جو ہمارے یہ رائٹر ہیں اور ہمارے علماء کا کہنا ہے ان کے مطابق ایک عذاب جو بابل کے بادشاہوں کے اس میں اقتدار میں آ گیا ان پر کہ کس طرح سے وہ ان کے گھروں میں داخل ہو گئے وہ سمجھ سکتے تھے کہ گھروں میں شاید پناہ مل جائے گی لیکن گھروں سے بھی ان کو نکال دیا ان کے شہر سے نکال دیا ان کی معبدگاہوں کو ان کے آثار کو خراب کر کے رکھ دیا اور پورے دنیا میں یہ لوگ بکھر گئے اور دوسرا عذاب ابھی نہیں آیا اور وہ شدید قسم کا جو عذاب ہوگا جو ان کے چہرے سے ان کے نقاب کو ہٹا دے گا اور وہ ہے جناب جب نام زمانہ عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا انشاءاللہ اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جاتا ہے جیسے باز کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ باز کے مطابق دونوں عذاب ان پر آ چکے ہیں ایک بابل کے بادشاہ جس کا نام تیتوس تھا اور دوسرا فارس کا بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں میں لیکن چونکہ یہاں پر کہا گیا ہے عباد اللہ نا ہمارے بندوں کے ہاتھوں لہذا یہ یقیناً مسلمانوں کا پہلا غلبہ تھا اور چونکہ یہاں پر عباد اللہ نا کا استعمال ہوا ہے لہذا جو بتاتا ہے کہ پہلا جو عذاب ہے وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں جب مسلمان اور دین اسلام کو فروغ حاصل ہوا تو قرآن ان کے حسد کا سبب بنا اور ان کے انحراف کا مزید سبب بنا اور یقیناً مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں ان پر ظلم و ستم نہیں کیا لیکن ان کی اسکری طاقت مفلوج ہو کر رہ گئی تھی لہذا یہ ان کا پہلا عذاب تھا اور دوسرا عذاب انشاءاللہ کہ جب امام الزمانہ عجراللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا تو اس وقت اصار ربکم ایرحمکم چونکہ وہ تمام موجزات لے کر آئیں گے لہذا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو امام کی بیعت کر لیں گے کچھ یہود ایسے ہوں گے جو آپ کی حجت کو قبول کر لیں گے لہذا خدا ان پر رحم کرے گا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا لیکن وہ لوگ جو کہ قبول نہیں کریں گے اور تجاوز کریں گے تو خدا ان کو وعید دے رہا ہے کہ اگر تم تجاوز کرو گے تو ہم بھی تجاوز کریں گے کیونکہ کافروں کے لئے ہی جہنم بنائی گئی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ